کہ میں بیان کے بعد جا کے نا جو لائف میرا بھی جیسے بیان ہو رہا ہے تو میں جا کے کمنٹس دیکھتا ہوں اکثر لوگوں کے تو اس میں دو قسم کی خرابیاں کمنٹس میں آتی ہیں بعض دفعہ تو کوئی شخص بہت ہی بےہودہ کمنٹس کر رہا ہوتا ہے اور وہ تمام لوگوں کی توجہ ہٹا رہا ہوتا ہے لوگ پھر بیان نہیں سنتے اس کی الٹی سیدھی چیزوں کے جواب دینے میں لگ جاتا ازحار ہم يستغفرون اسی کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو وہ نیگٹیف کمنٹس بھی کر سکتا ہے مگر تمیز کے دائرے میں بےہودہ زبان استعمال کرنا اور بدتمیزی والی زبان تو یہ جو ایڈمن بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہوں گا کہ آپ ان کمنٹس پر نظر رکھیں کوئی اگر بےہودہ کمنٹس کر رہا ہے میں یہ نہیں کہہنا نیگٹیف کمنٹس کر رہا ہے نیگٹیف والے کو نہیں بند کریں بےہودہ کمنٹس اگر کر رہا ہے الٹی سیدھی بہت ہی فہش زمان استعمال کر رہا ہے تو اس کو پتھلی گلی سے کہاں گیا وہ ایڈمن میں خطاب کر رہا ہوں ایڈمن سا بھائی والید کیدر ہے شاٹ ہے پیچھے گیا وہ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہاں ہے وہ بیٹھے ہوئے نا تو آپ اپنے موبائل پر دیکھ رہے ہیں کوئی اس قسم کے بےہودہ اگر بہت ہی فہش زمان استعمال کر رہا ہے گندی زمان استعمال کر رہا ہے تو اس کو کیا کرے کدھر ہے بھائی دھر تو دیکھ لو یار اس کو کیا کرے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نیگٹیو والے کو شاٹ کر دیں ایسا نہ ہو کہ ہر ایک کو شاٹ شاٹ کرنا شروع کر رہا ہے جو نیگٹیو کا نہیں جو بہت ہی گندی زمان استعمال کر رہا ہے اس کو دوسرا یہ کہ بعض خواتین بھی کمنٹس کرتی ہیں تو کل میں نے دیکھا کہ ایک صاحب نے اس خاتون سے اپنا فون نمبر مانگا یہ طریقہ کیا ہے بولو بھائی غلط ہے کوئی لڑکی کمنٹس کر رہی ہے کوئی خاتون کمنٹس کر رہی ہے تو کسی مرد کو اس سے اگر کوئی بات کرنی ہے تو سسٹر کہہ کے کوئی بات شیئر کر سکتا ہے اس کی اجازت ہے لیکن اس سے فون نمبر مانگنا یا کوئی ایسی اس کے علاوہ کوئی ایسی بہودہ باغت کرنا جو عورت کے اس کے وقار کے خلاف ہو تو بھائی یہ ہماری بہنیں ہیں یہ ہماری ہی مسلمان عورتیں ہیں اگر وہ بیان آپ کے ساتھ بیٹھ کے سن رہی ہیں ان کو بھی حق ہے کمنٹس کرنے کا تو لیکن آپ نے کوئی ایسا طریقہ اختیار نہیں کرنا جو غیر شائستہ ہو جس سے خواتین کو یہ احساس ہو کہ ہم یہاں انسیو ہیں ہم یہاں محفوظ نہیں ہیں یہ نہیں ہونا چاہیے کل میں نے دیکھا ایک صاحب کہہ رہے ہیں وہ اپنا نمبر تو دو ذرا بھائی کیوں مانگ رہے ہیں وہ نمبر یہ کیوں سیٹنگ کے لیے تھوڑی ہم نے لوگوں کو یہاں بٹھایا بھائی کہ تم اس کا نمبر مانگو اس کا نمبر مانگو تو ولید بھائی آپ یہ دیکھیں عثمان بھائی اگر کوئی اس قسم کی سیٹنگ کا پروگرام چل رہا ہے تو اس پروگرام کو آپ نے کیا کرنا ہے اپنا نمبر دے دیں اس کو یا میرا نمبر دے دیں ٹھیک ہے اور میں یہ بھی ارز کروں کہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی خاتون کمنٹس کر رہی ہے اس کے نام سے آپ کو لگے خاتونوں وہ خاتون ہی ہو بڑی بڑی موچھیں ہوتی ہیں بغلوں کے بڑے بڑے بال ہوتے ہیں اس کے نہایا نہیں ہوتا چھ مہینے سے اور اس نے اپنا نام رکھا ہوتا ہے بہت ہی کوئی خوبصورت سا اور اپنی عمر لکھی ہوتی ہے سولہ سال کہیں ایسا نہ ہو کہ لینے کے دینے پڑ جائیں آپ نمبر مانگیں اور فری ہوں اور مسئلہ کیا ہو جائے خراب ہو جائے تو فیس بک سے اتنا دھوکہ کھانے کی ضرورت بولو بھائی نہیں ہے اور بعض مردوں نے ٹیڑے میڑے مرد ہوتے ہیں جن بھوت جیسے اور آئی ڈی میں اپنی جو پچر لگائی ہوتی ہے بہت ہی کوئی خوبصورت سی لڑکی کی پچر لگائی بھی ہوتی ہے اس سے بھی لوگ دھوکہ کھاتے ہیں تو جیسے ہی کوئی لڑکی کمنٹس کرے گی یہ فورا جواب دینا شروع ماشاءاللہ سبحان اللہ میں دیکھ رہا تھا کل آدمیوں کے کمنٹس پر لوگ رپلائی نہیں کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی خاتون کمنٹس کرے گی سبحان اللہ ماشاءاللہ بڑی پیاری بات کیا آپ نے تو سبحان اللہ ماشاءاللہ کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ نے اس حد سے آگے بولو بھائی نہیں بڑھنا ہے فون نمبر مانگنا یا کوئی بہودہ بات کرنا تو یہ ولید بھائی اس کو کنٹرول کریں